دیکھیں سر یہ جو حالات جہاں تک پہنچے ہیں یہ ایک orchestrated ایک strategy تھی اور یہیں پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے تھوڑا ایسا میرا background بھی ہے میں بھی میں نے دیکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے دو تین ہزار لوگوں کا مجمع جو ہے اس کو control کرنا ہے تو اس کے جو basic dynamics ہیں اب تارک خوصہ صاحب سے بات کر لی جئے گا تارک پرویس صاحب سے بات کر لی جئے گا میرا خیال یہ بہت مقدم نام ہے پاکستان کی پولیس کے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے بڑی basic جو ہیں issue یہ تھا کہ جب سے نواز شریف صاحب کو dismiss کیا گیا ہے disqualify کیا گیا ہے to be more correct ایک agitational politics کا آگاز پاکستان میں کیا ہوا ہے اور اس agitation کے دو حدف تھے ایک judiciary اور ایک forge اور چونکہ legal defense ان کے پاس ہے کوئی نہیں ہے unfortunately اس لیے انہوں نے اپنے مقدمے کو politicize کرنے کی کوشش کی اور وہ کر رہے ہیں یہ replication of that blunder ہے جو کہ کبھی بھٹو صاحب کے وکیلوں نے بھی آیا وقتیار صاحب نے بھی کرنے کی کوشش کی تھی آپ history کے بھی مطلب بڑا تجربہ ہے بہت آپ کا insight ہے آپ کو یاد ہوگا یہ exactly وہی کیا جا رہا ہے اور ایسی چیزوں کا جو usually ہوتا ہے اب اس میں ان کی ہر کوشش ہے رہی ہے کہ آپ نے ان دو اداروں کو کسی نہ کسی طریقے سے blacken کرنا ہے اب میں اس position میں نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ یہ سارا agitation politics پاکستان میں کی کس نے آغاز کیا اس کا لیکن اگر مجھے کرنا پڑے گا تو میں پھر 1949 کی اس دوپہر کے اٹھاؤں گا جبکہ پاکستان کی پرس کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے objective resolution پاس کیا تھا اور مجھے آج تک وہ چندرہ چاپپادے آجو کہ لیڈر اف تی آپوزیشن ہے سار ان کی وہ سپیچ آد آتی ہے جو انہوں نے floor of the کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے اکر کی تھی وہ کہا تھا کہ خدا کے واسطے مجھ سے میری dignity نہ لو اپنے آپ کو ایک پاکستانی کہنے کی dignity مجھ سے یہ dignity honor مچ ہی نو اس قوم کو divide مت کرو along the lines of Muslims and non-Muslims تو سر میں تو پھر وہاں جا کے لے کے جاؤں گا اس کو اور اس سے صرف 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 دو سال پہلے میں قائدہ عظم کی اس سپیچ کی اوپر لے کے جاؤں گا جو انہوں نے اسی کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں یار آگست کو کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سٹیٹ کا آپ کے مذہب سے آپ کے فید سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں آپ کے فری اور آپ کے فری سٹیزنی اور ایکل سٹیزنی اور اس کنٹری آپ جانتے ہوں گے تو پہلا تو ہم نے بیٹ جو تھا نا division کا اور inequity کا اس دن بھویا تھا جبکہ وہ objectives and resolution نے پاس کیا پھر اس کے آگے بچے ہوتے گئے وہ بچے جو ہیں آپ کے وہ bless me law ہے وہ بچہ اس کا جو ہے وہ حدود ordinance ہے وہ بچہ اس کا جو ہے وہ بتانی کیا کیا ہے بہت کچھ ہوتا نا پرابلم یہ ہے کہ ماشرے میں دوست نے کہا ہے کہ جی institutions جو ہیں سارے وہ mature ہو رہے ہیں marginal حد تک شاید میں ان کی اس بات سے agree کروں لیکن اگر ان کی maturity کا سوال یہ ہے کہ ہر کوئی institution خاص کر جو political institution ہے پاکستان میں political party ہیں اگر وہ چوری کے نتنے طریقے ایجاد کر کے اس میں maturity آئی ہے تو میں agree کروں گا اگر ڈاکازنی کے نتنے طریقے ایجاد کر کے اس میں maturity آئی ہے تو وہ بھی میں کروں گا اگر آپ نے جو executive ہے اس نے باقی institutions کو کام نہ کرنے کے نتنے طریقے ایجاد کر لیا ہے تو وہ بھی کروں گا جو دنیا جہان کے جو چور ہیں ان کو آپ نے institutional heads appoint کر دیا وہ بھی انہوں نے بہت زبادہ ان کی finish بہت زیادہ آگئی ہے وہ ان کو پتہ ہے سارا کچھ ہے آپس میں مل بیٹھ کے جو political ایک narrative ہے اس کو آگے لے جانے کی بات ہے تو وہ بھی سارا کچھ ہے لیکن اگر میرے دوست point out کریں کہ کوئی positive چیز آئی ہے تو میں unfortunately کوشش کے باوجود